بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے گوڑے کی رفتار تیز کر دی تھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے مروادیخ اور اس کے ساتھی بھی اپنے گوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے ان کی رفتار تیز کر چکے تھے اس کے باوجود امیس بن حضام نے ان کے اور اپنے درمیان خاصا فاصلہ رکھا تھا وہ کوہستانی چلسلے کے اندر لگ بگ ایک فرسہ آگے گئے ہوں گے کہ برف سے ڈکی کوہستانی چوٹیوں کے طرف سے موصلہ دار بارش کی طرح کسی نے تیر برسانے شروع کیے اس تیر اندازی کو دیکھتے ہوئے امیس بن حضام نے زور زور سے چلاتے ہوئے مروادیخ کو مخاطب کر کے کہا مروادیخ قریبی چٹان کی پیچھے ہو کر اپنی جان بچاؤ مروادیخ فورن گوڑے سے کھود گیا اور ایک قریبی چٹان کی اوٹ میں چلا گیا لیکن اس کے ساتھی تیروں سے چلنی ہو کر اپنی گوڑوں سے گر پڑے تھے یہ صورتحال مروادیخ کے لئے بڑی پریشان کن تھی اتنی دیر تک امیس بن حضام بھی ایک چٹان کے پیچھے جا چکا تھا وہ بیٹے ہی بیٹے اس چٹان کی طرف آیا جس کے پیچھے مروادیخ نے پناہ لے رکھی تھی مروادیخ انتہائی پریشانی اور فکرمندی میں امیس بن حضام کو مخاطب کر کے کہنے لگا اس کو ہستانی سلسلے کے اندر میری نہ کسی سے دشمنی تھی نہ اداوت پھر یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہم پر اس قدر تیز اور مسلہ دھار بارش کی طرح تیر اندازی کی میں دیکھتا ہوں میرے سارے ہی ساتھے تیروں سے چلنی ہو کر اپنے گوڑوں سے گر گئے ہیں دیکھ میں اور تم ہی بچے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ میرے ساتھیوں میں سے اکثر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں اگر کوئی بچا بھی ہے تو اس قدر زخمی ہوگا کہ وہ کام کا نہیں رہے گا یہاں تک کہنے کے بعد مروادیخ رکا پھر پہلے سے بھی زیادہ دکھ برے انداز میں کہنے لگا ابن حضام اس سے پہلے میں کئی بار اس کوہستانوں سے گزرتا رہا ہوں اکثر میں اکیلا بھی آتا جاتا رہا ہوں لیکن کسی نے آج تک مجھ پر تیر اندازی نہیں کی میں سمجھتا ہوں اس کوہستانی سلسلے میں ایک تبدیلی اور انقلاب رونما ہو گیا ہے جو یقینا میرے حق میں ایک بری فال سے بھی بدتر ثابت ہو رہا ہے یہاں تک کہتے کہتے اچانک مروادیخ کو رکھ جانا پڑا اس لئے کہ کوہستانوں کی چھوٹی پر محمد بن اشعت روح بن حاتم شبی بن رواح اور حرب بن قیسر نمودار ہوئے وہ اپنے گوڑوں کی باگیں پکڑے ہوئے تھے پھر اپنے گوڑوں کی باگیں پکڑے ہی پکڑے وہ کوہستانوں سے نیچے اترنے لگے تھے جب وہ قریب آئے تب مروادیخ کا چہرہ خالدی ہو گیا اور دکھ پر انداز میں وہ امیس بن حزام کو مخاطب کر کے کہنے لگا ابن حزام یہ جو چار اشخاص آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ تو میری موت ثابت ہوں گے تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے اسے متعلق تو میں نہیں جانتا لیکن یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اس پر امیس بن حزام تحاجل عارفانہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تعجب کا اظہار کر کے کہنے لگا یہ کون لوگ ہیں اور کیا تم انہیں جانتے ہوں ہاں میں انہیں جانتا ہوں پہلے سے بھی زیادہ کپکپاتی آواز میں مروادیخ نے کہنا شروع کیا تھا ان میں سے جو آگے آگے ہے وہ ہماری سلطنت کا نامور سالار محمد بن اشعط ہے باقی تین روح من حاتم شبی بن رواح اور خرب بن قیس ہیں اور یہ تینوں محمد بن اشعط کے جان نصار ساتھی ہیں اگر آگے آگے محمد بن اشعط ہے تو پھر اے مروادیخ تمہیں محمد بن اشعط اور اس کے ساتھیوں سے کیا خطرہ ہے کیا کسی موقع پر تم نے ان کی حق تلفی کی ہے ان میں سے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے مروادیخ دکھ برے انداز میں کہنے لگا ابن حزام لگتا ہے قضاء اپنے پر پہلائے اور چیختی چلاتی میری طرف بڑھ رہی ہے یہاں تک کہتے کہتے مروادیخ کو رکھ جانا پڑا اس لئے کہ محمد بن اشعط اور اس کے پیچھے پیچھے روح بن حاتم شبیب بن رواح اور خرب بن قیس قریب آگئے تھے ان کے قریب آنے پر امیس بن حزام اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا تھا اور محمد بن اشعط کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میں ابو مسلم خوراسانی کا قاسد ہوں میرا نام امیس بن حزام ہے اور میں دریا آمو کی پرانے گزرگاہ کے پاس ملیکیا نام کی بستی کی طرف گیا ہوا تھا میں وہاں سے مروادیخ کو بلا کر لیا ہوں واپس جا رہا تھا تو یہاں تیر اندازی ہوئی میں سمجھتا ہوں تیر اندازی کرنے والے آپ لوگ ہیں امیس بن حزام کی اس مسنوی گفتگو پر محمد بن اشعط مسکرایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا پہلے یہ بتا کہ مروادیخ کہاں ہے امیس بن حزام نے اپنے قریب ہی ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا کہنے لگا مروادیخ بھی یہ میرے قریب ہی بیٹا ہوا ہے اس پر چلاتی اور توانہ آواز میں محمد بن اشعط نے کہا مروادیخ اپنی جگہ پر اٹھ کڑ کڑے ہو جاؤ ایسا نہیں کرو گے تو نہ حق مارے جاؤ گے مروادیخ چپ چاپ اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا محمد بن اشعط آگے بڑا پہلے اس کی کمر سے ہتھیاروں کی پیٹی کھول کر پھینک دی پھر اس کا بازو پکڑ کر چٹان سے باہر لایا اس موقع پر مروادیخ کام پر ہا تھا چٹان سے باہر لاکر محمد بن اشعط نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہنے لگا مروادیخ کام کیوں رہے ہو تم پر کپکپاہٹ کیوں تاری ہے کیا تم سے کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا تھا جس کی بنا پر مجھے دیکھتی ہی تمہاری یہ کیفیت ہو گئی ہے مروادیخ نے اپنے آپ کو سنبالہ اور کپکپاتی آواز میں کہنے لگا میں نے کسی کو کیا نقصان پہنچانا ہے یہ جو اچانک ہم پر تھی اندازی ہوئی اس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے مروادیخ جب خاموش ہوا تب اسے مخاطب کر کے محمد بن اشعط کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں مروادیخ نے اپنے ہونٹوں پر مسنوئی مسکرہت بکیر دی کہنے لگا بنو عباس کے لشکریوں کا ہر لشکری آپ کو جانتا اور پہچانتا ہے کیا آپ بنو عباس کے سالار محمد بن اشعط ہیں آپ کے ساتھ جو آپ کے تین ساتھی ہیں میں انہیں بھی پہچانتا ہوں یہ روح بن حاتم شبی من رواح اور خارس بن قیس ہیں مروادیخ کے خاموش ہونے پر محمد بن اشعط کچھ دیر اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھتا رہا پھر پوچھا مروادیخ جانتے ہو ہم نے کیوں تم پر تیر اندازی کی تمہارے ساتھیوں کا اس طرح کیوں خاتمہ کر دیا میرا خیال میں تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا مروادیخ بڑی ڈٹھائی سے کہنے لگا میں کچھ اندازہ نہیں لگا سکا میری آپ سے کوئی اداوت اور دشمنی نہیں ہے پھر میں کیسے جان جاؤں کہ آپ نے میرے اور میرے ساتھیوں پر اس طرح موت تاری کر دینے والی تیر اندازی کیوں کی ہے اس پر محمد بن اشعط پہلی کی نسبت زیادہ کھولتے ہوئے لہجے میں مروادیخ کو مخاطب کر کے کہنے لگا مروادیخ میرے چچا عثمان بن قصیر کو کس نے قتل کیا تھا مروادیخ نے ایک کپ کپاتی نگاہ محمد بن اشعط پر ڈالی پھر کہنے لگا ایسے بڑے اور بیانک کام یقینا ابو مسلم خوراسانی کے کہنے پر ہی کیا جاتے ہیں غصے کے حالت میں محمد بن اشعط نے اپنے چھوڑے پل کی تلوار کھینچ لی تھی اس بھاری برکم چمکتی تلوار کو دے کر مروادیخ کھانپنے لگا تھا محمد بن اشعط نے اسے مخاطب کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ کس کے حکم پر میرے چچا عثمان بن قصیر کو قتل کیا گیا میں نے تم سے یہ پوچھا تھا قتل کس نے کیا تھا میرے چچا کا قاتل کون ہے اس پر مروادیخ کپ کپانے لگا مو سے کچھ نہ بولا اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے محمد بن اشعط نے اپنی برچہ نمہ تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی پھر اس پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے کہنے لگا جھوٹ مت بولو جو کچھ میں پوچھ رہا ہوں سچ بتاؤ ورنہ ایسی زلط آمیز اور بری موت ماروں گا کہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن جاؤ گے یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن اشعط رکا پھر سوالیہ انداز میں اسے مخاطب کر کے پوچھا کیا تم نے عثمان بن قصر کو قتل نہیں کیا تھا اس سوال پر مروادیخ حلدی ہو کر رہ گیا تھا کپ کپانے لگا تھا محمد بن اشعط نے اپنی تلوار بلند کی اور اپنی بات پر زور دیتی ہوئے کہنے لگا ابھی بھی وقت ہے سچ بول جاؤ ورنہ بری طرح مارے جاؤ گے مروادیخ نے کپ کپاتی آواز میں کہہ دیا ہاں میں نے عثمان بن قصر کو اب مسلم قرسانی کے حکم پر قتل کیا تھا جہاں مروادیخ نے یہ الفاظ ختم کیے محمد بن اشعط کی تلوار بلند ہو کر مروادیخ کو خون میں نہلاتی چلی گئی تھی مروادیخ لاش کی صورت میں زمین پر گر گیا تھا مروادیخ کا قاتمہ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ چلتا ہوا محمد بن اشعط امیس بن حضام کے پاس آیا پہلے اس کا شانہ تپ تپایا پھر خوشکن انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا ابن حضام میں تمہارا انتہا درجے کا شکر گزار اور ممنون ہوں کہ تم نے ہماری منصبہ بندی کے مطابق کام کیا اور مروادیخ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے اس کے ساتھی محمد بن اشعط نے اپنی لباس کے اندر سے تیہ کی ہوا ایک کاغذ نکالا اور وہ امیس بن حضام کی طرف بڑھاتی ہوئے کہنے لگا یہ خط اب مسلم قرسانی کے نام ہے کسی نہ کسی طرح یہ خط اب مسلم قرسانی کے خیمے تک پہنچانا ہے اور اب مسلم قرسانی جب اس خط کو پڑے گا تو تم دیکھنا اپنے سامنے اس کائنات کو چکراتا اور زمین کو اپنے پاؤں تلے سے ہٹتا ہوا محسوس کرے گا اس کے بعد امیس بن حضام اور اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ ابن اشعط نے مروادیخ اور اس کے ساتھیوں کا جیزہ لیا ان کے پاس سے کافی نقدی ملی اس نقدی کا ایک خاصہ بڑا حصہ محمد بن اشعط نے امیس بن حضام کے حوالے کیا باقی کی نقدی اپنے ساتھیوں میں بانٹ دی تھی اس کے بعد امیس بن حضام کو مخاطب کر کے کہنے لگا ابن حضام اب تم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ ہم جس کام کے لئے ان سردامینوں کی طرف آئے تھے اس کام کی تکمیل کر چکے ہیں اب ہم واپس اپنی منزل کارروخ کریں گے محمد بن اشعط کے کہنے پر امیس بن حضام اپنے گوڑے پر سوار ہوا ہاتھ ہلا کر سب کو الویدہ کہا پھر اپنے گوڑے کو ایڑ لگا کر وہ کوہستانوں سے گری ہوئی اس شہرہ پر اپنے گوڑے کو سرپٹ دوڑا رہا تھا محمد بن اشعط کچھ دیر وہاں کڑا رہا پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز ساتھیوں ہم اب یہاں سے امبار کا روح کریں گے وہاں پہنچ کر اپنے کچھ ساتھیوں کو مقرر کرنا جن کو تم مقرر کرو گے وہ ہمارے جان نصار اور قابل اعتماد ہونی چاہیے اور ان کے ذیمے یہ کام لگانا کہ وہ اس طرح آباد اور تبرستان کے درمیانے علاقوں میں ایرم نام کی کسی لڑکی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اگر وہ لڑکی مل گئی تو اسے لے کر ہم جرجان میں اقلیمہ کے پاس جائیں گے جب دونوں بہنیں اکٹی ہو جائیں گی تو پھر میرا خیال ہے یہ فیصلہ کریں گی کہ وہ یہاں رہنے کے بجائے اندلس جانا پسند کریں گی چونکہ میں ان کے تحافظ اور حفاظت کا وعدہ کر چکا ہوں لہذا ان دونوں کو لے کر افریقہ کی بندرگاہ تغاہ کاروخ کریں گے اور وہاں انہیں اندلس کی طرف جانے والے جہاز بھی بٹانے کے بعد ہم واپس آ جائیں گے محمد بن اشعت کے ان تینوں ساتھیوں نے جب اس سے اتفاق کیا تب محمد بن اشعت کے کہنے پر سب اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اس کے بعد انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایل لگائی اور ایک سیمت انہیں سر پٹ دوڑا دیا تھا شاروں اپنے گھوڑوں کو اس شہرہ پر سر پٹ دوڑا رہے تھے جو جرجان اور توس کے درمین حصہ سے نکل کر اس طرح آباد وہاں سے تبرستان، خزوین اور حمدان سے ہوتی ہوئی دریا فرات کی طرف امبار شہر کی طرف جاتی تھی بنو امیہ کے در الحکومت دمشق کے برخلاف بنو اباس کے پہلے خلیفہ صفان نے امبار شہر کو اپنا در الحکومت بنایا تھا اور امبار شہر کے قیام ہی کے دوران اس نے اپنا ایک محل اور عراقین سلطنت کے مکان امبار شہر سے ذرا باہر بنوائے یہ چوٹی سے ایک بستی الگ قائم ہوئی تھی اس کا نام حاشمیہ رکھا کیا تھا چنانچہ ایک روز اسی حاشمیہ نام کی بستی کی ایک حویلی پر محمد بن اشعت دستک دے رہا تھا توڑی دیر بعد دروازہ کلا اور بنو اباس کا بہترین سے پاسالار خازم بن خزیمہ تھا اسے دیکھتے ہی محمد بن اشعت نے اپنے گوڑے کی باگ چھوڑ دی باگ کر آگے بڑا اور خازم بن خزیمہ سے بغالگیر ہو گیا تھا پھر انتہائی عقیدت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میرے بھائی آپ سب لوگ خیریت سے تو ہیں خازم بن خزیمہ مسکرائی اور کہنے لگا جو سوال مجھے کرنا چاہیے وہ پہلے تم مجھ سے کر رہے ہو خیریت تو ہمیں تمہاری دریافت کرنی چاہیے ہم تو سب گھر پر ہیں ہمیں کیا ہونا تھا میں ابھی توڑی دیر پہلے ہی تمہارے ہاں آیا ہوں اس لئے کہ امبار شہر میں بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے اس پر محمد بن اشعت غور سے خازم بن خزیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا وہ کیوں ابن خزیمہ مسکرائی اور کہنے لگا اس سوال کا جواب میں دروازے پر ہی کڑے ہو کر نہیں دوں گا پہلے اندر آؤ پھر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں اتنی دیر تک حویلی کے اندر سے محمد بن اشعت کی ماں عبادہ بنت عبداللہ اس کی چوٹی بہن خولہ بنت اشعت خازم بن خزیمہ کی بیوی ربیب بنت اصد اور خازم بن خزیمہ کا بیٹا مجیر بن خازم باہر نکل آئے تھے سب باری باری محمد بن اشعت سے ملے اس طوران محمد بن اشعت کی چوٹی بہن خولہ بنت اشعت نے گوڑے کی باگ پکڑ کر اسے استبل کی طرف لے جانا چاہا کہ محمد بن اشعت اس کی طرف گوڑنے کے انداز میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہ تیرا کام نہیں ہے تو یہی رک میری بہن میں گوڑے کو خود باندھ کر آتا ہوں اس کے ساتھی محمد بن اشعت گوڑے کو استبل کی طرف لے گیا اس کا دہانہ اور زین اتارنے کے بعد اور اس سے بندی ہوئی خرجی نے اپنے کندے سے لٹکانے کے بعد لوٹھا اتنے دیر تک خازم بن خزیمہ نے حویلی کا بیرونی دروازہ بند کر دیا تھا پھر سب جا کر دیوان خانے میں بیٹھ گئے جو ہی محمد بن اشعت ایک نشست پر بیٹھا اور کندے سے لٹکائی ہوئی دونوں خرجی نے اس نے اپنے سامنے رکھ لی اس کی ماں عبادہ بنت عبداللہ اس سے مخاطب کر کے کہنے لگی بیٹے کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بتا کہ جس کام کے لئے تو نکلاتا اس کا کیا بنا میرے بچے میں اور تیری بہن ہی نہیں تیرا خالہ ذات خازم بن خزیمہ اس کی بیوی ربیب بنت عصد بیٹا مجیر ابن خازم بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کرتے رہے ہیں مجیر گو ابھی چھوٹا ہے لیکن خازم کے بعد سب سے زیادہ اید تم سے معنوز ہے یہ ہر روز تمہارا پوچھا کرتا تھا اور میں کسی نہ کسی بہانے سے اسے مطمئن کر دیا کرتی تھی اپنی ماں کی پوچھنے پر محمد بن اشعط نے جرجان کی سرائے میں جانے وہاں سالم بن تماظر، عدی بن عمر، اقلیمہ اور دوسری لوگوں سے ملاقات اور پھر مالک بن حیشم کے کارکنوں کا خاتمہ کرنے اور پھر عثمان بن کسیر کے قاتلوں کا پتہ لگانے کے بعد مروادیخ کے موت تک کے سارے حالات تفسیر سے سونا ڈالے تھے محمد بن اشعط جب خاموش ہوا تب عبادہ بنت عبداللہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی دوسری طرف خولہ بنت عشعط، ربی بن عصد اور باقی سب لوگ بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے اس موقع پر خازم بن خزیمہ محمد بن اشعط کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ابن عشعط میرے بھائی تمہارے پاس آرام کرنے کے لئے صرف دو دن ہے اس کے بعد مجھے اور تمہیں ایک مہم سونپی جا رہی ہے اور لشکر لے کر ہمیں اس مہم پر روانہ ہونا ہوگا مجھے خلیفہ صفحہ نے دو دن پہلے بلایا تھا اور اس مہم کے متعلق تفسیر سے گفتگو کی تھی وہ چاہتا ہے ایک سادار کی حیثیر سے تم بھی اس لشکر میں شامل ہو تم چونکہ صفحہ کی بڑے بھائی ابو جعفر کے پسندیدہ آدمی ہو اور اس نے تمہیں اپنا بیٹا بنا رکھا ہے لہٰذا صفحہ بھی تمہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے صفحہ کا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ جانے سے فتح یقینی ہو جائے گی اس بنا پر اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ جو ہی محمد بن عشعت اس مہم سے واپس لوٹے جس پر وہ گیا ہوا ہے صفحہ کو نہ صرف تمہاری عمد کی اطلاع دھی جائے بلکہ تم صفحہ کے سامنے پیش ہونا کہ اس موضوع پر صفحہ تم سے گفتگو کرے لہٰذا میں تم سے کہوں کہ نہا دولو اس کے بعد دونوں بھائی صفحہ کے پاس چلتے ہیں اس پر محمد بن عشعت اٹھ کھڑا ہوا دونوں خرجی نے اس نے اپنے ماں کے سامنے رکھ دیں اور کہنے لگا اما ان میں بہت سا سامان ہے جو مجھے ہمارے ہاتھوں مرنے والے لوگوں کے پاس سے ملا ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میری بہن خولہ بنت عشعت اور ربی بن عصد دونوں کے کام آ سکتی ہیں اس موقع پر محمد بن عشعت کی چوٹی بہن خولہ بنت عشعت اٹھی اور محمد بن عشعت کا بازو پکڑتے ہوئے کہنے لگی بھائی آپ میرے ساتھ آئیں میں آپ کو نیا لباس نکال کر دیتی ہوں آپ نہائیں لباس تبدیل کریں اور پھر بھائی خازم بن خزیمہ کے ساتھ خلیفہ کے پاس چلے جائیں محمد بن عشعت نے اس سے اتفاق کیا تھا چنانچہ دونوں بہن بھائی باہر نکلے خولہ بنت عشعت نے اسے ایک نیا لباس نکال کر دیا محمد بن عشعت پہلے نہایہ لباس تبدیل کیا اس کے بعد اپنی ماں سے اجازت لے کر وہ خازم بن خزیمہ کے ساتھ بنو عباس کے خلیفہ صفا کی ریاشگاہ کی طرف ہو لیا تھا جہاں تک بنو عباس کے پہلے خلیفہ صفا کا تعلق ہے تو اس کا پورا نام عبالعباس صفا بن محمد علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب بن حاشم ہے حجری ایک سوچار میں حمیمہ کے علاقے میں پیدا ہوا وہیں پرورش پائی اپنے بائی ابراہیم کا جان ناشین ہوا اپنے بائی منصور سے ایک عمر میں چھوٹا تھا بنو عباس الوی اور دوسرے خاندانوں کی نسبت اپنی خلافت کے لئے زیادہ پر امید تھے اس لئے کہ مشہور مورخ ابن جریر تبری کا قول ہے کہ جس روزی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبدالمطلب سے فرمایا تھا تمہاری اولاد بھی خلافت آئے گی اسی روز سے اولاد عباس خلافت کی امیدوار چلی آتی تھی عبداللہ صفا خونریزی، سخاوت، حاضر جوابی، تیز فہمی میں یکتا تھا خلیفہ بننے کے بعد صفا نے پہلے اپنے چچا داود کو کوفہ کی حکومت پر معمور کیا پھر اس کو حجاز، یمن اور یمامہ کی امارت سوندی اور کوفہ پر اپنے بتیجے عیسی بن موسیٰ بن محمد کو مقرر کر دیا جب حجر 133 میں داود کا انتقال ہو گیا تو صفا نے اپنے مامو یزید بن عبداللہ بن عبدالمدان جارسی کو حجاز اور یمن کی اور محمد بن یزید بن عبداللہ بن عبدالمدان کو یمن کی گورنری پر مقرر کیا صفان بن حنیفہ کو بسرہ کا عامل مقرر کیا گیا حجر 133 میں اس کو معذول کر کے اس کے جگہ سلیمان بن علی کو سند حکومت عطا کی اور بہرین اور عمان بھی اسی کی حکومت میں شامل کر دیئے تھے حجر 132 میں صفا کا چچا اسماعیل بن علی احواز کا دوسرا چچا عبداللہ بن علی شام کا ابو عون بن مالک بن جزید مصر کا اب مسلم خراسانی خراسان اور جبال کا خالد بن برمک وزیر مال گزاری مقرر کیا گیا تھا موسیقی